بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایم تیمور پردیسی تیمور اکیڈمی ڈاٹ کام کی یلم سے ایک اور نیو ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں انشاءاللہ آج میں اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو یہ بتاؤں گا کہ اگر آپ لوگ گرافک ڈیزائننگ سیکھنا چاہتے ہیں یا گرافک ڈیزائنر بنونا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ لوگوں کو کن کن ساپٹوئر سیکھنے کی ضرورت ہے اور آپ لوگوں کو کس چیز کی ضرورت ہے تو اس سے پہلے اگر آپ لوگوں نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر کے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ والے بیل کے ایکن پر لازمی کلک کریں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نیو ویڈیو کی اپ ڈیٹ مل سکے تو یہاں پہ اس سے پہلے بات کرتے ہیں کہ گرافک ڈیزائنر ہوتا کیا ہے اب آپ لوگوں کو گرافک کا مطلب پتا چل گیا ہوگا کہ یار کوئی گرافک سے ریلیٹڈ ہوگی یہ گرافک کیا ہے اس کی بھی ایک لبی جو ہے ویڈیو بن سکتی ہے وہ بھی انشاءاللہ آپ لوگوں کو ڈیٹیل سے کور کروں گا اور ڈیزائن آپ کو پتا ہے ڈیزائنر لگ گیا کہ ڈیزائن گرافک ڈیزائن آپ لوگوں کوئی نہ کوئی ڈیزائن جو ہے وہ کریئٹ کرنا ہے اب آپ لوگوں نے اکثر دیکھا ہوگا لوگوں بڑے اچھے خوبصورت کریئٹ ہوئے ہوتے ہیں اس کے بعد پیجیز مختلف ہوتے ہیں بزنس کار ہوتے ہیں فلائر ہوتے ہیں بروشر ہوتے ہیں پوسٹر ہوتے ہیں بینر ہوتے ہیں مختلف چیزیں ہیں یہ سارے گرافک ڈیزائنر ہی جو ہے وہ کریئٹ کرتے ہیں اگر آپ لوگ تو پروفریشنل گرافک ڈیزائنر بننا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ لوگوں کو اڈاب ایلیسٹیٹر سیکھنا پڑے گا یا پھر اڈاب فوٹو شاپ یہ دو ایسے ساوٹوئر ہیں اگر آپ لوگ پوری دنیا میں کہیں پہ بھی کام کرنا چاہتے ہیں تو یہ دو ایسے سیکھ لیں اگر آپ لوگ لوکل لیول پہ گرافک ڈیزائنرنگ کا کام کرنا چاہتے ہیں یا آپ لوگ چاہتے ہیں کہ میں لوکل لیول جس رہا پاکستان میں آپ لوگوں نے اشتہارات وغیرہ دیکھے ہوں گے ہر دیوار پہ لگا ہوتا ہے محفلوں کے ہوتی ہیں یہ جتنی جلسے وغیرہ ہوتی ہیں یا الیکشن کے کوئی بھی کسی قسم کا ایڈوٹائزمنٹ آپ لوگ دیکھتے ہیں تو یہ لوکل لیول کی ایڈوٹائزمنٹ جو ہوتی ہے یہ کورلڈرہ میں بنائی جاتی ہے کورلڈرہ کیونکہ اردو کے لیے ایچڈی اور آپ لوگ دکھا ہوگئے یہ اردو میں کام ہوتا ہے زیادہ اگر تو آپ لوگوں نے پروفیشن کام کرنا ہے تو آپ لوگوں کو اڈاب الیسٹیٹر یا اڈاب فوٹوشاپ ان دونوں میں سے سیکھنا پڑے گا اڈاب الیسٹیٹر سیکھیں گے اور وہ زیادہ بہتر ہے اڈاب فوٹوشاپ بھی بہتر ہے لیکن اڈاب الیسٹیٹر کو میں زیادہ ریکمنٹ کرتا ہوں اڈاب الیسٹیٹر اور فوٹوشاپ میں کیا فرق ہے یہ بھی آپ لوگوں کو ایک ویڈیو میں ڈیٹیلی سے سمجھاؤں گا کہ ان دونوں میں فرق ہے اور یہ کس چیز کے لیے دونوں یوز ہوتی ہے دونوں میں آپ لوگ گرافک ریزائننگ کر سکتے ہیں کوئی کام ایسا نہیں ہے جو آپ لوگ دونوں میں نہ کر سکتے ہو لیکن فوٹوشاپ میں یہ ہے کہ آپ لوگ پکچر بھی ایڈٹ کر سکتے ہیں اور جب کہ اڈاب الیسٹیٹر میں اس لیبل کی پکچر ایڈٹ نہیں کر سکتی جس لیبل کی آپ لوگ فوٹوشاپ بھی کر سکتے ہیں خیر آپ لوگ اگر گرافک ڈیزائننگ بننا چاہتے ہیں گرافک ڈیزائننر تو آپ لوگ اکثر پوچھتے ہیں کہ تیمور بھائی یہ ہمارے سیٹی ہے ہم لاہور سے ہم کراچی سے ہیں تو ہم کس سینٹر میں جائیں تو آپ لوگوں کو میں یہی مشورہ دوں گا کہ آپ لوگ کسی سینٹر میں مت جائیں صرف آپ گوگل اور یوٹیوب کی مدد سے آپ لوگ گرافک ڈیزائنر آسانی سے بن سکتے ہیں اس کے لیے آپ فوٹوشاپ کا کورس دیکھیں بیرہ بھی نکمہ سا کورس ایک پڑا ہوئے وہ آپ لوگ دیکھیں تو انشاءاللہ آپ لوگوں کا بیسک کونسپٹ جو ہے وہ سارا کلیر ہو جائے گا اڑاو ایلیسٹیٹر کے بھی میرے ٹیٹوریل پڑے ہوئے ہیں بیسک آپ لوگوں کا بھی کونسپٹ کلیر ہو جائے گا اس کے بعد آپ لوگ یوٹیوب میں اور سارچ کریں آپ لوگوں کو بڑے بڑے اچھی ٹیٹوریل مل جائے گے اڑاو ایلیسٹیٹر کے اڑاو فوٹوشاپ کے کورنلڈرہ کے بھی اردو میں ٹیٹوریل بہت زیادہ یوٹیوب پہ پڑے ہوئے ہیں اگر آپ لوگ لوگ لوکل لیول اس کے بعد اگر آپ لوگ یہ سوفیر سیکھ لیے پھر آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں گرافک ڈیزائنر بن گیا ہوں گرافک ڈیزائنر تب تک آپ نہیں بن سکتے جب تک آپ کا مائل جو ہے کریئیٹیو نہ ہو کہ آپ لوگ خود جو ہے آئیڈیاز کریئٹ کرنا سٹارٹ کر دیں کہ میں آپ لوگوں کو کوئی ایک ڈیزائن دیکھوں آپ لوگ اس ڈیزائن کو پکڑیں اور پھوڑا سا ایڈٹ کریں اپنا دماغ استعمال کریں ایک نیا ڈیزائن کریئٹ کریں تو اس طرح آپ پریکٹس کرتے جائیں گے تو انشاءاللہ آپ لوگ ایک دن ایک اچھے گرافک ڈیزائنر جو ہے وہ بن جائیں گے اس کے لیے اگر آپ لوگوں کو ڈرائنگ آتی ہے تو وہ سب سے بیسٹ ہے کیونکہ آپ لوگ جب پیپر پہ پہلے لوگو کریئٹ کروں گے تس پندرہ قسم کا آئیڈیا ہے وہ کریئٹ کر لے گئے ایسے ہونا چاہیے پھر اسی کو آپ سکین کر کے یا پکچر لے کے آپ لوگ اڈابی لیشٹیٹر میں لے جائیں پین ٹول کی مدد سے ٹریس کر لیں یا فوٹو شاپ میں لے جائیں اور آسانی سوے آپ لوگ جو ہے وہ لوگو بنا سکتے ہیں اسی طرح پھر آپ لوگ کلر کوریکشن پر زیادہ جو ہے وہ یہ چیز آپ لوگونے گرافک ڈیزائنر کا مین مقصد یہ ایسا ہوتا ہے کہ ایسا ڈیزائر بنایا جائے جو دیکھنے والے کو پسند ہے تو اس میں کلر کولیکشن اتنی اچھی ہونے چاہیے کہ دیکھنے والے کو متاثر کرے ایسے رہو میں نے اکثر لوگ دیکھے ہیں کہ وہ نیو نیو کام سٹارٹ کرتے ہیں تو اتنے کلر جو ہے وہ عجیب سے یوز کرتے ہیں تس پندرہ کلر یوز کی ہوتے ہیں وہ اپنی طرف سے بہت اچھا کام کرتے ہیں لیکن وہ پڑھنے میں کہیں پہ نظر نہیں آتے تو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو پتا چل گیا ہوگا کہ اگر آپ لوگ گرافک ڈیزائننگ سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ لوگوں نے کن تین ساپویر کو سیکھنا ہے عڈاب فوٹو شاپ عڈاب ایلیسٹیٹر اور کورلڈرا کورلڈرا لوکل لیول کے لیے یہ دونوں انٹرنیشنل لیول کے لیے کورلڈرا بھی یوز ہوتا ہے لیکن بہت ہی کم یوز ہوتا ہے اگر آپ لوگ انٹرنیشنل لیول پر کاندھ کرنا چاہتے ہیں تو یہ دو چیزیں سیکھیں لازمی عڈاب فوٹو شاپ اور عڈاب ایلیسٹیٹر اس میں آپ لوگ دنیا کی ہر چیز جو ہے وہ آسانی سے کریئٹ کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو بھی پسند آئے گی تھینکس فار وانچنگ